مزارش ہے کہ ایک دفعہ دروشری پڑھ کر شیخ الوظائف کے والدین کو حدیعہ کریں کہ انہوں کے فرما بردار بیٹے کی وجہ سے آج لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سان ہو رہی ہیں یہاں آپ حدیعہ ضرور کریں بیٹے کا برون ملک ویزا لگ گیا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم دو سال سے بیٹا برون ملک کے لیے اپلائی کر رہا تھا لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو جاتی جس وجہ سے اس کا ویزا کینسل ہو جاتا تھا جس کو لے کر وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھا دیکھر میاں بیوی بھی بہت شان رہتے کہ بیٹے نے اتنی محنت کی پڑھائی کے دن رات اچھے نمبر حاصل کیے لیکن اب ویزا نہیں لگ رہا بھی پریشانی کی حالت میں میں نے سوچا کہ حجویری محل خدمت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کری رسالے میں مشاہدات پڑی تھے کہ جس نے وہاں خدمت کی اللہ نے اس کو رنگ لگا دیے در سے بستر لیا اور حجویری محل مچ گیا ساری زندگی میں نے فاطر میں کام کیا تھا یہاں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا خدمت کی جائے اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ میراتی شعبے میں چلے جائیں انہیں وہاں گیا تو میں نے انٹو کی سفائی کا کام شروع کر دیا سارا دن انٹو کی سفائی کرتا رہتا اور ساتھ میں وزائف بھی پڑھتا رہتا اور دعا کرتا رہتا تھا میرے بیٹے کا کام ہو جائے ایک ہفتہ خدمت کرنے کے بعد گھر گیا تو بیٹے نے بتایا کہ دوبارہ اپلائی کیا ہے چند دن میں پتا چلے گا کہ کیا بنا چند دن بعد بیٹا خوشی سے گارہ آیا اور آتے ہی خوش خبری سنائی کہ میرا ویزہ لگ گیا ہے یعنی اسی وقت دو نفل شکرانے کے ادا کیے اور اللہ کے حضور دعا کی اور میرا دل یہی کہہ رہا تھا یہ سب حجویری محل میں خدمت کا نتیجہ ہے آپ بھی اپنی مسائل کے حل کے لیے حجویری محل ضرور شائعے اور اپنی بندشوں کو ختم کروائے انشاءاللہ تعالی رزاک اللہ خیر السلام علیکم سلام علیکم